بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح اللہ علیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکہ ڈیو وچے ڈیو سبسکرائبر امید کرتا ہوں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ امان اور صحت کی بہترین عالت پہ ہوں گے میں ہوں موٹیویشنل سپیکر لیڈیشپ بزنس کوچ ماسٹر ٹرینر لینگویج ٹرینر پروفیسر امی رزا پروفیسر امی رزا آج کی وڈیو میں امارا ٹاپک ہے جی بسیکلی یہ ایک آن ڈیمانڈ ویڈیو ہے اور اس کا ڈیریکلی تعلق تو جو ہے وہ آپ کے بی پیپر کے ساتھ ہے یا سپوکن کے ساتھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بسیکلی گرامر ورک ہے اس کے اندر اور یہ ڈیمانڈ کی ہے جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ پرنسپل آلہ ہدایہ موڈل سکول روات سے اور بسیکلی اس ویڈیو کا جو مین ٹاپک ہے وہ ٹاپک بن رہا ہے جی موڈل آگزیل ری ورب تو موڈل آگزیل ری ورب کو سمجھانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا آگزیل ری ورب کا بتانا چاہتا ہوں کہ آگزیل ری ورب جو ہے نا آپ کے ہوتے ہیں بی ڈو اور ہیو جن سے آپ جو ہے وہ اپنے ٹینسز کی اور دیگر جو ہے وہ ٹینسز کو ایکسپینڈ کرتے ہوتے ہیں ان کی آگزیل ریشن کرتے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ آگزیل ری وربز یوز کرتے ہیں اور جو موڈل آگزیل ری وربز ہیں وہ ہوتے ہیں جی can would must could may shall will might and should یعنی can could will would may might and must shall should اچھا ایک چیز اور ذن میں جو ہے وہ رکھی ہے پھر ہم اس کو آگے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ موڈل آگزیل ری وربز کے اندر جو ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیے کہ ہر موڈل ورب جو ہے وہ آپ کا آگزیل ری ورب بھی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آگزیل ری ورب جو ہے وہ موڈل ورب ہو تو موڈل آگزیل ری ورب کے اندر جو ہے کین کی جو آگے پھر حالتیں بنتی ہیں ہم ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں جو وہ حالتیں کیا بنتی ہیں وہ حالتیں بنتی ہیں جو ہے اصولی طور پہ آپ اس کو پوزیبیلٹی کے لیے لے کے آتے ہو یا سٹرانگ پوزیشن یا سٹرانگ جو ہے وہ پوزیبیلٹی کے لیے لے کے آتے ہیں یا جو ہے وہ ان ابلیگیشن جو ہے اس کے لیے لے کے آتے ہیں پوزیبیلٹی کیا ہوتی ہے کہ جی امکان ہے ہو سکتا ہے for example i want to say that there we can say that in this situation that if you want to pursue or if you want to elaborate the possibility condition or the possibility situation or the possibility the possibility option then you will say that it might rain tomorrow it might rain tomorrow that you are going to give a possibility possible situation or a possibility for tomorrow that you are asking that it might rain tomorrow that it is possible that rain will come tomorrow is it clear now in the other sense میں بسی کے لئے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر آپ امکان کی صورتحال جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں امکان کی صورتحال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی کل جو ہے وہ کیا ہوگا کل کیا ہوگا جی کل بارش ہونے کا امکان ہے تو اس possibility کو بیان کرنے کے لئے بھی ہم نے model auxiliary verb کو استعمال کیا a strong possibility جہاں پہ امکان کی شدت واقع ہو جائے جو ہے نا i want to say that there is the maximum or higher chances or a higher chance or maximum chances of the things to do or a thing to do that is called a strong possibility and we can say there that may it may rain tomorrow it may rain tomorrow it may rain tomorrow کل بارش ہونے والی ہے کل بارش ہو سکتی ہے آپ اس condition کو جنا آپ اس condition کو اس وقت بھی بیان کرتے ہیں یا اس وقت بھی بیان کر سکتے ہیں جب آپ نے weather forecast کو دیکھ لیا ہو اور weather forecast کو دیکھنے کے بعد آپ کی جو ہے وہ possibility جو ہوتی ہے وہ strongness کی طرف چلی جاتی ہے جب آپ نے weather forecast دیکھی اور اس کے اندر جو ہے ناو لکھا ہوا تھا کہ جی کل چند سے زیادہ ہے بارش کے تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے امکانات کے related جو ہے وہ چیز کو بیان کرنا تھا تو اس امکانات کی والی چیز کو اور امکانات کے related جو چیز تھی اس کے بارے میں بیان کرنے کے لیے آپ نے لگا دیا جی کہ it may rains tomorrow it may rains tomorrow it may rains tomorrow and the other thing third condition اور جو تیسری condition اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے an obligation کہ آپ ایک firm determination دے رہے ہیں ایک جو ہے وہ final destination دے رہے ہیں ایک final improvement دے رہے ہیں یا آپ حکمیاں condition دے رہے ہیں جیسے جو ہے ناو قرآن پاک کے اندر جو ہے جو کسی کام کا کرنا ہوتا ہے وہ بھی obligation میں آتا ہے اور جس کام سے روکا جاتا ہے کہ وہ بھی obligation میں آتا ہے یعنی وہاں پہ مراد کیا ہوتا ہے کہ do and don'ts دونوں کی جو obligation ہے دونوں میں جو ہے وہ strongness پائی جا رہی ہوتی ہے تم یہ کرو اس کے اندر بھی obligation ہے یعنی تم یہ ضرور کرو اس کے اندر بھی obligation ہے تم یہ کسی صورت مت کرو نہ کرو اس کے اندر بھی obligation جو ہے وہ پائی جا رہی ہے so you have to say there آپ یہاں پہ کیا کہو گے you must wear black pants آپ مثال کے طور پر آپ کے سکول کی یا آپ کے جو ہے وہ کالج کی یونی فام ہے تو آپ وہاں پر کیا کہیں گے you must wear black pants آپ کو وہاں پر کیا کہنا پڑے گا یا آپ کیا کہو گے کہ you must wear black pants ٹھیک ہے جی اور you must not do wrong things اس طرح وہاں پر بھی اس میں جو ہے نا وہ کیا ہے جی obligation پائے جا رہا ہے اس obligation کی جو ہے نا وہ صورتحال کو آپ بیان کر رہے ہیں تو تین چیزیں ہم نے اب تک جو ہے نا وہ پڑھ لی ہیں پہلی کیا ہے possibility دوسری کیا ہے strong possibility اور تیسری کیا ہے an obligation پہلی کے اندر جو ہے نا وہ ہم نے یہ بیان کیا کہ امکانات ہیں دوسرے میں ہم نے بیان کیا کہ جی زیادہ امکانات ہیں اور تیسرے میں ہم نے کہا کہ نہیں یہ حکمیاں ہیں آپ کو ہر صورت یہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یعنی عربی کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ عمر ہم use کرتے ہوتے ہیں Arabic کے اندر جو ہے نا Arabic میں عمر کا جو ہے وہ سیگا عمر جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ strong جو ہے نا اس کے اندر an obligation پائی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ ضرور کرنا ہے اور آپ کو یہ ضرور نہیں کرنا ہے دونوں صورتوں میں عمر جو ہے وہ کلائی جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک صورت میں حکم دینے کی صورت میں جو ہے نا وہ بھی عمر ہے اور نہیں کی صورت میں بھی بیسیکلی کیا ہے کہ اس سے آپ کو رکا جا رہا ہے لیکن اس کی صورت جو ہے وہ عمر کی ہی جو ہے وہ پائی جا رہی اس کے بعد جو ہے دیو اچھر ڈیو سبسکرائبر اور دیو ٹیچرز ڈیو ٹرینرز اور ٹرینیز اب اس کو ہم تھوڑا سا مزید آگے الیبریٹ کرتے ہیں کہ جی سم موڈلز کین بھی یوز ان ڈیفرنٹ ویز کچھ موڈلز کو ہم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ویز میں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ جیسے آپ کو میں نے ویب دیا ہوا ہے اسی کو آپ جو ہے وہ بورڈ کے اوپر وائٹ بورڈ کے اوپر بھی کروا سکتے ہیں اور اسی کی جو ہے وہ آپ ورکشیٹ بھی کریئٹ کر سکتے ہیں مطلب اس کا طریقہ کار سیمپل یہی ہوگا اور اسی طریقے پہ آپ اس کو جو ہے وہ کریں گے سم موڈلز کین بھی یوز ان ڈیفرنٹ ویز کچھ موڈلز جو ہے ان کو مختلف انداز سے ہم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں دا آسک اور گرانٹ پرمیشن اور اس کے اندر اجازت مانگنا یا اجازت دینا کا جو ہے نا وہ مانا وہ بھی پائے جا سکتا ہے ان فارمل فر اگزمپل ایبیلیٹی میں کیا ہوگا بین کھن سپیک فرنچ بین کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ بین جو ہے وہ فرنچ یعنی جو فرنسی سی زبان ہے وہ بول سکتا ہے اور جو ہے وہ ایسکنگ پرمیشن اور گرانٹ پرمیشن کا کیا ہے گا آپ میرا مارکر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ میرا مارکر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ میری پینٹ استعمال کر سکتے ہیں آپ میری گلوز استعمال کر سکتے ہیں آپ میری پینسل استعمال کر سکتے ہیں آپ میری بائیک استعمال کر سکتے ہیں آپ میری بائیک استعمال کر سکتے ہیں آپ میری کار استعمال کر سکتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ گرانٹنگ پرمیشن کی جو ہے نا وہ آپشن ہے یا کین آئی یوز یور کار ہو جائے گا تو پھر آسک پرمیشن آ جائے گی یعنی جب آپ جو ہے وہ سوالیہ کنڈیشن میں آ جائے گا نا کہ کین آئی آس کین آئی юز تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ پرمیشن جو ہے وہ گرانٹنگ کے لیے آسکنگ کر رہے ہیں اور اس آسکنگ کو آپ نے جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے یہاں پر بیان کرنا ہے اب ہم وڈ کو جو ہے وہ لیتے ہیں تو وڈ کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی past tense of will past میں ہوگا لیکن اس کے اندر بھی جو ہے وہ conditions کچھ ایسی ہی ہوں گی dad said he would buy me new shoes پاپا نے کہا کہ وہ مجھے نئے shoes جو ہے وہ لے کر دیں گے مگر جو اس کی possibility ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ماضی کے ساتھ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ past کے ساتھ ٹھیک ہے جی repetitive actions in the past بار بار چیزیں جو ہے نا وہ آپ یہ basically جو ہے نا novels اور short stories اور جو ہے وہ storytelling کے اندر استعمال ہوتا ہے basically یہ repetitive action in past جو ہے وہ when when my cousins lived in Colorado اور Ontario اور so on جو بھی آپ لگا لیں when my cousins lived in Colorado we would visit them every winter تو ہمیں ہر سال جو ہے وہاں پر ان کو جانے کی عادت ہوتی تھی ماضی کی جو ہے نا اس کے اندر ہم اس کو بیان کر لیں اور conditional mode کیا ہوگا یعنی اس کے اندر ہم if کی condition جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہوں گے if i had enough money i would buy a drum set اگر میرے پاس جو ہے وہ زیادہ رقم ہوگی اب یہ یا ہوتی تو میں drum set خریدتا ہے یا ہوگی تو میں drum set جو ہے نا وہ خرید لوں گا ٹھیک ہے جی اب اس میں جو ہے نا وہ conditional جو ہے وہ حالت یا conditional mode جو ہے وہ آ رہا ہے تو اس کے حساب سے جو ہے نا وہ آپ نے ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے basically یہ جو ہے نا وہ عمومی طور پر ساتھویں آٹھویں کلاس کے یا نائن ٹین کے بچوں کے اندر آتا ہوتا ہے یا first year second year کے لیے پانچویں چھٹی کے اندر جو ہے وہ اس کے just action verb کے اندر جو ہے نا وہ کچھ usage جو ہے وہ آ سکتے ہیں یا کچھ اس کے related جو ہے وہ چیزیں آ سکتی ہیں اس سے زیادہ نہیں آتا ہوتا تو do watcher do subscriber یہ تھی ماری آج کی training session اور یہ تھا ہمارا آج کا جو وہ training lecture اور آج کی اس lecture کے اندر ہم نے جو ہے وہ جو ہے model auxiliary verb اور auxiliary verb کی جو ہے نا کچھ definitions اور کچھ ان کے جو ہے وہ ہم نے actions اور کچھ ان کے جو ہے وہ استعمالات کچھ ان کے usage جو ہے نا وہ ہم نے دیکھے ہیں اور یہ تھا ہمارا آج کے lecture اگلے lecture کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں آزر ہوں گے اور یہاں پہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی کوئی ویڈیو lecture جو ہے وہ demand کرنا چاہتے ہیں تو ہر ویڈیو جو ہے وہ جو بھی آپ نے ویڈیو سنی ہے جس کے ذریعے سے آپ چینل کے ساتھ جو ہے وہ وہ منسلک ہوئے ہیں متعلق ہوئے ہیں اور جو ہے وہ جس نے بھی آپ کو جو ہے نا وہ چینل کا مشورہ دیا یا کہا میں بارے دیگر ان کا غائبانہ طور پر شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ جب آئے ہیں تو کسی بھی ویڈیو کے description کے اندر ہمارا تعلیم و تربیت کا ویڈیو کا لنک موجود ہے ٹیلی گرام کا لنک موجود ہے وہاں سے جو ہے آپ ہمیں کوئی بھی اپنی ویڈیو جو ہے وہ demand کر سکتے ہیں اور ویڈیو کا demand کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا سادہ سا ہے کہ آپ اپنی کتاب کو دھوپ میں رکھ کے یا تیز روشنی میں رکھ کے اس کے جو ہے وہ اس صفحے کی جو ہے نا وہ pictures بنائیں گے چاروں کونوں کی اور واضح pictures بنا کر آپ ہمیں جو ہے نا ان باکس کر دیں گے اور آپ کا لیکچر جو ہے وہ record کر کے تو چینل پر upload کر دیا جائے گا اگر آپ کا لیکچر جو ہے وہ انگلش میں جو ہے وہ demand کیا ہوا ہوگا تو same day میں آپ کو چینل پر مل جائے گا اور اگر کسی اور subject میں ہوگا تو اس پہ کم از کم ایک اور زیادہ زیادہ تین دن تک کا جو ہے وہ جو ہے اس پہ time جو ہے وہ لگ سکتا ہے تو do watcher do subscriber اجازت دیجئے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے جاز دیجئے مرسد مل کر کہ یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور